وَبِالْآَوَهُمْ بِالْآَقِرَتِهُمْ يُقِنُونَ اور وہ کیا ہے؟ وہ آخیرت پر یقین لگتے ہیں یقین والے انہیں پتا ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے پیش پیش یہ دارے دنیا جس کو کہتے ہیں دنیا یہ عمل کرنے کی جگہ ہے آخیرت عملوں کی جزا کی جگہ ہے وہ چونکہ دنیا کے بعد آنا ہے اس نے اس لیے اس کو آخیرت کہتے ہیں کتنی دنیا ہے پہلے روحوں کی دنیا اب جسموں کی دنیا پھر پردے کی دنیا اور پھر آخیرت یہ آپ کے دور ہے انہیں اس بات میں ایمان والوں میں اس بات کا کوئی شک نہیں ہے کہ ایامت آئے گی اللہ کے سامنے کھڑے ہونا حساب ہوگا اٹھائے جائیں گے حساب ہوگا جزا اور سسا یہ مرحلہ آئے گا ان کو اس کا یقین ہے کیا ہے وہ نہیں ہے پتہ نہیں مولوی کہتے ہیں ہوگی نہیں ہوگی نہیں یقین ہے انہیں یقین ہے آخیرت کا آخیرت کے بارے میں انہیں کوئی شبہ نہیں ہے میرے دوستو اور حضور کو ان لوگوں کو یقین ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں یہاں سے جانا ہے ان کا دھیان ادھر ہی ہے کب جائیں گے وقت محلوم نہیں پتہ نہیں جو سانس اندر گیا ہے وہ باہر آئے گا یا نہیں اچانک کسی وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے کیا کہ اللہ سے پناہ مانگو اچانک موت سے اللہمینی اعوذ بکم ان فجات البوت اچانک موت سے اللہ کی اللہ کی پناہ مانگو پتہ نہیں پاک ہے یا نہیں مو سے کیا نکل رہا ہے کس جگہ ہیں اگر اچانک موت آجائے پتہ نہیں کیا آل ہوگا اگر بیماری آئے گی کوئی تکلیف آئے گی توبہ کا موقع تو مل جائے گا اچانک موت سے اللہ کی پناہ دنیا سے کونچ کرنا ہے یہ یقین ہے مومن کو کہ میں نے جانا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے وہاں میرا حساب کتاب ہونا ہے تو وہ جب ڈرے گا تو اللہ کے پاس جانے کے لیے کچھ انتظام کرے گا دیکھیاں جمع کرے گا کوشش کرے گا مگر ہمارے آنکھ کبیرہ صغیرہ رہا ایک طرف زخیرہ ہو رہا ہے گناہوں کا زخیرہ نیکیوں کی بجائے ایک دوسرے کا حق مار رہے ہیں دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں کوئی حسد کر رہا ہے کوئی غیبت کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے اسی میں لگے ہوئے عام لوگوں کی کیا بات مولوی پیروں میں حسد بہت زیادہ ہے شیطان نے حسد بانٹائی ان میں اللہ ماشاءاللہ سب ایک جیسے نہیں اللہ توفیق دے صدق و اخلاص کی سچائی کی اور حلوث کی تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ محسینین نیک لوگ کون ہیں جو اللہ کی عطا سے نیکی پر قائم رہتے ہیں نماز قائم رکھتے ہیں زکاة دیتے ہیں آخرت کا یقین رکھتے ہیں تو جب آخرت کا یقین ہوگا تو انسان پھر گناہوں سے بچے گا یا نہیں بچے گا میں نے جانا ہے اپنا وزن نہیں اٹھایا جاتا گناہوں کا بوجھ کیسے لا دوں مگر آج کے دور میں میں اور آپ لا اُبالی پن لا پرواہی ہم میں بہت آگئی اب ہم ڈرنے کا ذکر کرتے ہیں ڈرتے نہیں مجھے یہ بتائیں کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں جو صرف ار وقت کوشش میں ہوتے ہیں کہ ہم سے کوئی خطا نہ ہو کتنے لوگ ہیں پروہ ہی نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے ہو جا رہا ہے بہاؤ کے ساتھ بے رہے ہیں نہیں پتا چلنا کیا صحیح کر رہے ہیں کیا غلط بول کیا رہے ہیں وقت کیا ضائع کر رہے ہیں کیا کچھ کر رہے ہیں کچھ پتا نہیں کیا دیکھ رہے ہیں کیا سن رہے ہیں کیا بول رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں بہت کم لوگ ہوں گے جو ڈرتے ہوں اور ڈرنے والے بھونک بھونک کے قدم رکھتے میں پاکستان کی کیا بات کروں پاکستانی مکہ میں چلے جائیں کعبت اللہ میں جا کے کیا کر رہے ہوتے ہیں مسجد نبی میں جا کے کیا کر رہے ہوتے ہیں آل دیکھ لیں ہم لوگ سب اللہ ماشاءاللہ ہم سے وہاں عدب ہوتا جبکہ پتہ ہے مکہ میں ایک نیکی ایک لاکھ ہے تو ایک گناہ بھی ایک لاکھ جبیں کاٹ رہے ہوں گے وہاں پر لوگوں کو لوٹ رہے ہوں گے رپورٹ آئی میں تو حیران رہ گیا پاکستان سے کتنے لوگ صرف رمضان میں اور آج پہ جاتے ہیں مانگنے کے لیے بھیگ مانگنے کے لیے اندازہ کریں ٹیلی فون چوری دوسری چوری کیا چوری تواف کرتے ہوئے کیا کیا گناہ ہوتے ہیں اللہ ہمیں معاف کرے میں موپے لاؤں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے مرد عورتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں خود وہاں اور کیا اور قابط اللہ میں آپ بیٹے ہوئے ایک صاحب آئیں گے آپ کو چاہے پینیے ہیں وہ چاہے میں نشا ملا کے لائے ہوئے انہوں نے پہلے دیکھ لیا آپ کے پاس آپ کے بیگ ہیں پیسے ہیں آپ کو چاہے پلائیں گے چاہے پینے ہیں کے بعد آپ کے ہوش اڑیں گے وہ آپ کے بیگ لے کے بھاگ جائیں قابط اللہ یہ واقعات ہوتے ہیں تو جو اللہ سے ڈرے گا بولو گناہ اس سے بچے گا یا نہیں بچے اچھا یہاں پر ملاوٹ کر کے بیچنا چیزیں نابطول میں کمی کرنا کہنا کچھ سیمپل کچھ دکھانا نمونہ کچھ دکھانا مال کچھ دینا انوائز غلط بنا رہے ہیں چوری ہو رہی ہے سب کچھ یہ آپ کے ہاں بھی ہو رہا ہے یا نہیں موچی وَبِلْآخِرَتِهُمْ یو قِنُون جس کو آخرت کا یقین ہے وہ ایسی حرکتوں سے بچے گا یا نہیں بچے گا موچی ہمارے لوگ کیسے تھے آپ کو پہلے سنائیں ہیں کتنی باتیں تقوی کے حوالے سے اللہ سے ڈرنے حوالوں میرے امام امام آزم ابو حنیفہ نام ہے نعمان بن ثابت ابو حنیفہ سیدھے دین مالے کچھ لوگ کہتے ہیں حنیفہ ان کی بیٹی کا نام تھا نہیں دین حنیف سے مراد سچا دین سچے دین والے دین حنیف والے بغداد میں بارش ہو رہی تھی اس زمانے میں یہ ڈامر کی تار کہتے ہیں نا تار کو جس کی کوئی سڑکے نہیں تھی مٹی تھی مٹی میں پانی ملتا ہے کیچڑ بن جاتا ہے جس کو مٹ کہتے ہیں امام صاحب جا رہے تھے آپ کی چپل میں جو آپ نے پہنی ہوئی تھی اس میں وہ کیچڑ کا کچھ حصہ لگا اور اڑ کے ایک دیوار پہ جا لگا ہو جاتا ہے ایسا یا نہیں ہمارے ہاں تو نوجوان موٹر سیکل چلا رہے ہیں گاڑیوں والے کس طرح پانی میں دوسروں پر چھٹے اڑا کے کیچڑ اڑا کے چلے جاتے ہیں جان بوجھ گئے امام صاحب جا رہے تھے جوتی سے وہ کیچڑ لگا اور اڑ کے دوسرے کی دیوار پہ جا لگا آپ نے ارادے سے ایسا انٹینشنلی ایسا نہیں کیا غیر ارادی طور پر ہو گیا امام صاحب دو قدم آگے بڑے پھر خیال آیا کیونکہ اڑتے ہوئے اس کیچڑ کو آپ نے دیکھ لیا تھا واپس آئے وہ کسی کے مکان کی دیوار تھی کسی کے ذرا ساتھ دیجئے کیوں کہ الو آیا ہم دوسروں کی دیواروں کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں پتہ چلے آپ کو مارا دین کیا سکھاتا ہے وہ کسی کے مکان کی دیوار تھی امام صاحب نے دیکھا کیچڑ لگ گیا ہے میں اس کو اگر کھورچ کے اتاروں گا اس کے دیوار کا رنگ اور مٹی اترے گی جس کو اتار نہ میرے لیے جائز نہیں ہے دوسرے کی دیوار پانی ماروں گا تو پانی کے ساتھ اس کے اپنی دیوار کی مٹی بھی اتر سکتی ہے رنگ بھی اترے گا وہ بھی اتار نہ میرے لیے جائز آواز آواز سیکھے نا دین سیکھے ہم کیا کیا کرتے دوسروں کی دیوار کے ساتھ امام ساب دیکھ رہے ہیں پانی سے اتار ہوں تو کھورچ کے اتار ہوں تو دونوں طرح اس کی دیوار کا رنگ اور مٹی اتر سکتی ہے میں جتنی مٹی اتار نہیں اس کے ساتھ اس کی دیوار کی بھی مٹی آ جائے گی میرے لیے اس کو اتار نہ جائز دیکھا سوچا اس کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا اس کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا وہ مسلمان نہیں تھا جس کی دیوار تی مکان کی وہ مسلمان مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا جب خورج کے اتار ہوں تیرے دیوار کی مٹی اور رنگ اترے گا جس کا اتار میرے لیے جائز نہیں ہے تو میں تجھے دکھا رہا ہوں تو جو جرمانہ لینا چاہے مجھ سے ابھی لے لے تاکہ کل قیامت میں تو میری شکایت نہ کرے ورنہ یہ مجھے قیامت کے دن تو سوال کر سکتا ہے میں اس دن کے سوال سے بچنے کے لیے یہاں کہہ رہا ہوں جو جرمانہ تو کہے میں دینے کو تیار ہوں یہ مجھ سے غیر ارادی طور پر ہو گیا ہم لوگ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں یا نہیں مونچی جہاں دل چاہے جو چاہے وال چاکنگ کر دی لگ دیا جو کچھ کر نا تھا کر دی کسی کی دیوار کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں اس کو دیزائن بدل دیا توڑ دیا کچھ کر دیا رنگ اتار نا یا مٹی اتار نا تو محمولی بات بندوں پر ہم کیچر ڈال دیتے ہیں اس نے سر سے پاؤں تک امام صاحب کو دیکھا کہ امام صاحب کہ کیا رہے ہے غیر ارادی طور پر بغیر ارادے کے ان سے ایسا ہو گیا ہے اور کتنے لوگ ویسے ڈال جاتے ہوں گے اتنی سی بات ہو گئی یہ شخص اس کے لیے پریشان ہے کہ کل قیامت کے دن تو مجھے اس کا سوال نہ کر لی نا وہ سر سے لے کر پاؤں تک امام صاحب کو دیکھ رہا کہنے لگا آپ کچھ دیر انتظار کر سکتے ہیں آپ نے پرمایا بلکل وہ اندر گیا واپس اپنے گھر میں اس نے جا کر غسل کیا کیا گھسل کر صاف کپڑے پہن کر امام صاحب کے پاس آیا پانی پتا چل رہا گھسل کر کے آیا اس نے کہا امام صاحب دیوار بعد میں صاف ہوگی میرا دل پہلے صاف کرو میں اس دین کو قبول کرنا چاہتا ہوں جس کی تعلیمات ایسی پہلے مجھے کلمہ پڑاؤ دیوار کا مسئل آباد میں ہوں یہ تھا کردار کل خیامت کے دن حضرت فاروق آزم چوال اس ملکوں کے فتح کرنے والے رات کے وقت گشت لگاتے ہیں لوگ آرام سے سوئے کوئی دکھیا مل گیا اس کا دکھ سنا اس کو مدد کی فرما کل قیامت کے دن اللہ سے میری شکایت نہ کر تھا وہ اتنا ڈرنے والے اور ہم جرم کر کے بھی نہ ڈریں تو بتائیں پھر ہمارا کیا ہاتھ کون ہیں ہم لوگ تو آخرت پر یقین ہونا یقین ہونا اولائیک علاہ دم من رب بہم یہ ہیں وہ لوگ وہی اپنے رب کی ہدایت پر ہے اور یہی کامیابینی کا کام بنا ہے جو چاہتا ہے اس کا کام بنے وہ اللہ کا فرما بردار بن جائے یہ سورہ لقمان کی ابتدائی آیات تفسیر کا بیان انشاءاللہ جاری اس سے آگے آہندہ جمعہ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں توبہ کرتا ہوں موسیقی